بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کچھ مزے مزے کی ریسی پیز ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ امپورٹن ٹیپس اور ٹریکس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویدر کے بارے میں بتاؤں گی کہ کتنا پریزنٹ تھا اور ساتھ ساتھ میں گفشپ بھی ہوگی تو کرنا بس آپ نے یہ کہ پورے ویلوگ کرنٹ ٹیک دیکھنا اس کا کوئی بھی سٹیپ پس نہیں کرنا تو چلیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں بھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں عمل کے لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ہم سب نے صبح صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی ہے اور صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ویڈیوز جو ہے وہ بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں بکو سب نے جانا ہوتا ہے جلدی ہوتی ہے سب کو اچھا میں نے بریٹ سائز لیا ہے اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے اب میں اوملیٹ پناوں گی ایک انڈا لیا ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں تھوڑے سی ٹماٹر ون ٹیبل سپون ٹماٹر کٹ کر کے ون ٹیبل سپون پیاز تھوڑا سا دھنیا اور ہاف ہری مرچ اس کو باریک سا کٹ کر لیا ہے سب کو اچھے سپون نمک ہے سب کو اچھے سپون کوٹی ہوئی لال مچھے ہیں اور سب کو اچھے سپون نہیں دھنیا پاورڈر ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پہن لیا ہے میں نے پہن میں تھوڑا سا آل ڈالا ہے جیسے آل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں بریٹ کا سلائس رکھیں گے درمیان میں خالی جگہ ہے اس میں ہم ڈالیں گے اوملیٹ اس کو فل کر دیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے چاہے وہ چیننا نہیں ہے نیچے فلیم میڈیوم تو سلو کر دینا ہے اس کے اوپر جو ہے وہی بریٹ کا پیس رکھیں گے ہلکے سے ہاتھ سے ہم پرس کریں گے اور جب نیچے سے اچھے طریقے سے پک جائے تو اس کی سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دیں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کو جو ہے نا وہ پکا لیں گے تو جناب ہم لوگ زبا اٹھتے ہیں خوشی خوشی اٹھتے ہیں خوشی خوشی اپنے کام کرتے ہیں اور پھر چو ہے نا خوشی خوشی سوتے ہیں ہم لوگ تو باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ مزے مزے کی اور ریسپی چو ہے نا وہ بھی مزے مزے کی ہوں گی تو یہاں پہ عمل کا ناشتہ چو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے یہ بریٹ کا سلائز ہے وہ بس اتنا ہی کھاتی اس سے زیادہ نہیں کھاتی اچھا اس کے بعد یہ میں لیسن ادھر کا پیسٹ بنا رہی ہوں اس کے بارے میں کچھ ٹپس جو ہیں وہ میں آپ کو دوں گی اتنا ہی میں نے ادھرک بھی لیا ہے دونوں کو میں نے اچھے سے چھیل لیا ہے کونٹیٹی چو ہے نا وہ دونوں کی سیم ہے اچھا ٹپس یہاں پہ ٹپس یہاں پہ فرس ٹپ تو یہ ہے کہ لیسن ادھرک بلکل ٹرائے ہونا چاہیے یعنی اس میں نمی چو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں کا یہ پیسٹ خراب ہوتا ہے تو اس کی امپورٹنٹ وجہ یہی ہوتی ہے کہ پانی رہ جاتا ہے یا نمی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیسٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کو ہم بلینڈر جار میں ڈالیں گے اور آپ کا بلینڈر جار جو ہے نا وہ بھی بلکل ٹرائے ہونا چاہیے اس کو بھی جو ہے وہ اچھے سے خوش کر لیں اب میں اس کو آئل میں بلینڈ کروں گی کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں پانی ڈال لیتے ہیں تو اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریزر میں فریز کرنا چاہتے ہیں تو پانی ڈال دیں اگر آپ نیچے رکھنا چاہتے ہیں اس کو ون ماند کے لیے تو آپ صرف آئل ڈال لیں اور میں یہاں پہ میں نے جہاں پہ آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے پانی ڈالتا تھا کیونکہ میں نے اس کو فریز کرنا ہے اوپر کیونکہ میرا میں نے زیادہ پیسٹ بنائیا ہے تو نیچے چو ہے نا وہ میں اس کو نہیں رکھوں گی میں اس کو اوپر فریز کر دوں گی اس کے بعد آئس کیوب ٹری میں میں نے اس کو ڈالا ہے آپ کی آئس کیوب ٹری بھی بلکل خوشک ہونی چاہیے اس میں بھی نمی وغیرہ وہ نہیں ہونی چاہیے جوب کرنے والی جو لیڈیز ہیں یا جو وومن ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ جنجر گالک پیسٹ پنا کے اس کو رکھ لیں پریز کر لیں اس سے کام کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہ کیوبز جب جم چاہیں گے تو آسانی سے آپ ایک کیوب اٹھائیں اور اپنے سالن میں وہ ڈال لیں تو میں جو ہے نا وہ زیادہ تر اس کو کیوبز کی شکل میں ہی فریز کرتی ہوں آپ اس کو جار میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں ون منتھ تک آپ آئل والا جو پیسٹ ہے اس کو نیچے فریج میں رکھیں گے تو اس کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھیں جتنا میرا لیسن اور ادرک تھا اس سے میرا کافی زیادہ پیسٹ بن گیا تھا تین ٹری بن گئی تھی آئس کی کی اور اس کے بعد بھی بچ گیا تھا جس کو بعد میں میں نے جار میں ڈالا تھا یہ دیکھیں جتنا زیادہ میرا پیسٹ بن گیا اب میرے فور ٹو سکس منتھ رہنا وہ مجھے آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں بھی بہت بیزی رہتی ہوں گھر ہے بچے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے چینل کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو میں تو ادرک لیسن کا پیسٹ ہمیشہ سے محفوز کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ہلپ رہتی ہے آسانی رہتی ہے اور اس کے بعد دوپہر کے کانے میں بلیک چنے اس کا سالن بنا رہی ہوں اس کو میں نے رات ہی بھگو دیا تھا تو چنوں کو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ رات میں بھگو دیں اس سے بہت اچھے سے گل جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں میں نے پیاس ڈالا ایک بڑے سائز کا دو میڈیم سائز کے ٹومٹر ڈالے ہیں ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہلڈی ڈالی اور پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں آپ کے چنے وہ اچھے سے گل جائیں اس کے اوپر ڈھککن لگائیں ویٹ رکھیں اور اس کے پکنے کا ویٹ کریں اور دوسری سائٹ پہ ہم جو ہے وہ تڑکت یار کر لیتے ہیں یہاں پہ کڑائی میں میں نے لیا ہے تھری بائ فور کپ آئل لیا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون سابت زیرہ ڈالا ہے تو اس میں ون ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں اس کو کریکل کریں جب اس کی پیاری سی خوشپو آنے لگے یہ اس کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس میں یہاں پہ سپائسز ڈالا رہی ہوں ہاپ تی سپون ہلڈی پاوڈر ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ان کو ڈال کے یہاں پہ مسالے نیچے لگ رہے تھا میں نے اس میں تھوڑا سپانی ڈالا تھا اور دوسری سائیڈ پہ چینے وہ ٹین منٹ میں پرفیکٹلی چینے وہ گل جاتے ہیں پریشر ککر میں یہاں پہ چینے چینے وہ گل چکے ہیں میں نے ان کو چیک کر لیا تھا تو اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو جو تڑکہ تیار کیا ہوا ہے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ مسالے چینوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں اور یہاں پہ جو ٹماٹر اور پیاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اچھے سے گل جائے گا اور اس کو اتنا بھوننا ہے آپ نے کہ آئیل جو ہے نا وہ سپرٹ ہو جائے اور اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کافی زیادہ ٹائم اس کی بنائی کی تھی اب آئیل جو ہے نا وہ سپرٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ پانی ڈال دیں یہ چنوں کا بچا ہوا پانی ہے پانی یہاں پہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنی آپ گریوی جو ہے وہ لائک کرتے ہیں اور اس کو مکس کریں اور تھوڑا سا میں نے پانی اور ایڈ کیا تھا کیونکہ اس نے پکنا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کور لگائیں اور اس کو چھے نا وہ اچھے سے پکا لیں یہاں پہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا آئیل چھے نا وہ شوربے میں سے سپرٹ ہو چکا ہے تو فائنڈیس کے اوپر میں نے دھنیا سے پرنکل کیا تھا ہری میچے ڈالیں تھیں اور ون تی سپون میں نے گرم مسالہ ڈالا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور دوپہر کا سالن جو نے وہ ریڈی ہو چکا ہے اچھا تو دیکھیں جناب یہ ہے ہمارا ویدر یہ شام کے چار پچے کا ٹائم ہے اور موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا دو تین دن سے کافی گرمی پڑھ رہی تھی دلہور میں بھی تو آج موسم اتنا پیارا ہو گیا اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل بھی آسمان پہ تھے تو بہت پلیزن بہت مزے کا ویدر تھا تو ہمارا موڈ اور خوش ہو گیا اچھا کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے فیس پہ سمائل آجائے آپ کی وجہ سے اگر کسی کے فیس پہ سمائل آجاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی خوشیاں بانٹنا یہ بہت بڑا کام ہے تو کوشش کیا کریں خوشیاں بانٹا کریں خود بھی خوش رہا کریں دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں تو ہم لوگ تو خوش رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کے فیس پہ سمائل آجائے اور پیارے سے موسم میں پھر میں نے چائے بنائی تھی یہ دو کپ چائے میں نے اپنی اور اپنے ہزبنڈ کے لیے بنائی تھی بچوں کو میں اس ٹائم چائے نہیں دیتی ان کو اس ٹائم چاہے وہ میں صرف دودھ دیتی ہوں وہ بھی انرجائل والا وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں اور یہاں پہ بچے ہی کہہ رہے کہ ہم نے وہ کریم چارٹ کھانی ہے تو فریج میں جو بھی فروٹس پڑے تھے میں نے ان کو کٹا اور یہ تھے سیپ تھے کیلے تھے اور امرود تھے اور یہاں پہ یہ والے جو کشمی شہنہ یہ میں سعودیہ سے لے کے آئی تھی جب میں عمرہ کرنے گئی تھی یہ وہاں کے ابھی تک پڑی ہوئی تھی اور یہ والی والی ہے یہ ادھر سے ہم نے مال سے ہی خرید دی تھی یہ ساری چیزیں ان سے میں نے بنائی تھی کریم چارٹ گھر میں بچی ہوئی چیزوں سے ان کو مکس کر لیں اچھے سے اور باول چاہے نا اس میں میں نے لی ہے یہ میں نے دودھ کے اوپر سے جو بھلائی اترتی ہے نا وہ ہی لی تھی کیونکہ کریم جاتھی نا وہ آج گھر میں نہیں تھی وہ ختم ہوئی ہوئی تھی اور اس میں میں نے مائنس شامل کی تھی یہ سیلرڈ نہیں ہے یہ کریم چارٹی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ کی اس طریقے سے آپ اس کو بنا کر دیکھیں گا تھوڑی سی میں نے اس میں کالی میچو ڈالی تھی اور ون پینچو تھا وہ سالٹ ایڈ کیا تھا اس کو اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسی ہوئی چینی ڈالی تھی اس کو مکس کر لیں اچھے سے اور فروٹس کے اندر شامل کر دیں ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو جناب ہماری کریم چارٹ چاہنا وہ ویڈی ہو جائے گی تو بات میں کہہ رہی تھی کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو جائے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام تو آپ لازمی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسوں نہ آئیں مطلب آپ جو ورڈس پولے اس کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو تو یہ کام تو اٹ لیسٹ آپ کر ہی سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی چاہیں وہ ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں تو کریم چارٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ریلٹیوز کے ساتھ اور جانے والوں کے ساتھ اور میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ نے چارٹ بہت مزے کی بنی تھی بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا ہم نے بھی کھائی تھی خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے بہت چلت پیر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ